بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے کبھی بھی نکھائے ہوں گے چلیں میں آپ کو اس کے انگریڈینٹس بتاتی ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے سب چیزیں مجرین کپ سے مجر کر رکھ لیا اور ہم لوگ آپ کو اس کا انگریڈینٹس وہ بھی چلا دیں گے آپ تیکھ سکتے ہیں 1 کپ میدا ہے پہلے 1 کپ چیزیں بتا رہی ہوں 1 کپ ہے یہ آئسنگ شگر لے لیجے گا گھر کی نارمل چینی کو پیس لیجے گا ٹھیک ہے 1 کپ ہے سوجی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ 4 ٹیبل سپون کے خریب گھی ہے اور تقریباً تقریباً یہ میرے پاس ٹیبل سپون کے خریب ٹیٹر پیک ملک ہے جو کہ جتنا یوز ہوگا میں آپ کو بتا دوں گے اس کے ساتھ 1 ٹیبل سپون کے خریب پسا ہوا کوکنٹ جو ناریل ہوتا ہے اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے 1 پنچ بیکنگ سوڈا 1 ڈیسپون کے خریب بیکنگ پاوڈر 1 ڈیسپون کے خریب بیکنگ پاوڈر کچھ ٹیسپون کے خریب بیکنگ پاوڈر کچھ یہ نٹس ہیں آپ کے پاس جو بھی ایزی لی آپ لوگ لے لیجے گا میں پاس کشمش اور پسٹیچوز جو بیٹھتے ہیں ان کو میں اس طرح سا ہلکا سا چوری سے کر لیا ہے ضروری نہیں آپ لوگ موٹا موٹا بھی لگ سکتے ہیں اب ان ساری چیزوں کی ہم دو بنائیں گے اس کو ٹین منٹس کی لیے ریز دیں گے اور اوان کو پریئیٹ کر لیجے بیٹھتے ہیں جو بیٹھتے ہیں ان کو شکر بھی بیٹھتے ہیں جی بیورد چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ 1 cup میدہ یہ چلا گیا 1 cup اور 1 cup 1 cup اور 1 cup ریشو ہے بہت جلدی بن جاتے ہیں 1 cup میدہ 1 cup سوچی ہامی ٹھائی کچھے چلے گئے کچھ چلا گیا ہم ان کی بسکٹ سائق تو اس کے اوپر سے خشکاش ہوتے ہیں وہ خشکاش ہوتے ہیں بہت مزے کے ہو جاتے ہیں چیزیں ڈرائی بالی چلے گئے چیزیں چلا گیا بہت مزے کا لگتا ہے یہ چلا گیا 1 پنچ بیکنگ سوڈا 1 کپ چینی بہت جلدی بہت جھٹ پر تیار ہو جاتی ہیں ساری چیزیں اور اس کے ساتھ چلے چاہیں گے ایسے پر بسکٹ کی خوشبو آئے گی اور بچوں کو بہت مزید لگیں گے ایگلیس بسکٹ ہیں جو لوگ گندہ نہیں پسند کرتے آپ ان کو بنا کے دیجے فیاملی میں سب لوگ بہت کشوکک آئیں گے یہ تقریباً 4 ٹیبل سپون کی خریب گھیتا اگر آپ اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اور اویل لے لیں اویل لہیں تو اویل لہیں تو اویل لہیں تو سالٹیٹ لے لیجے یا سالٹیٹ لے لیجے اس میں کچھ لوگ بند پنچ سالٹ بھی ڈالتے ہیں اس سے ٹیس بہت چاہتا ہے آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں اس کے ساتھ ہی اپی بند 1 ٹی سپون کے خریب میں ڈالوں گی اس میں الائچی پاورڈر بڑا ٹریڈشنل سا تیست آجاتا ہے کچھ ڈرائی فروٹس جو ہیں وہ میں ڈال دوں گے کچھ ڈرائی فروٹس جو ہیں وہ کچھ ڈال دوں گے جب ہم بسکٹس اوون میں لے جا رہے ہوں گے اس طرح سے اب میں ان سب چیزوں کو مکس کروں گی اور مکس کر کے اس کی ڈو ریڈی کرتے ہیں جی ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ابھی تقیباً میں نے 2 ٹی بل سپون اس میں ڈال دیا جو کہ باوم ملک ہے اب میں ہاتھ روک روک کے ڈالوں گی یہ میں نے ہاف کپ لیا تھا ہاف کپ ہی آپ نوٹ کر لیچے گا ہاف کپ کپ ہوگا ہاف کپ میں اچھے سے ہماری ڈو ریڈی ہو جائے گی اس کو ہم بنا کے اچھے سے سب چیزوں کو مکس کر کے رکھیں گے تھوڑی دیر کے لیے ٹین منٹس کے لیے اس ٹین منٹس میں آپ اپنا اون پری ہیٹ کر لیچے گا اور ٹرے میں بٹر پیپر لگا کے ٹرے کو سیٹ کر لیچے گا تاکہ ایزی لی آپ لوگ آرام سے اپنے بسکٹس کو ریڈی کر سکیں جب ہم اس کو ریس دیں گے تو یہ اچھے سے ہو جائے گی سیٹ ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹکی ہو رہی ہے لیکن جب ہم اس کو دیں گے ریس بے بیکن پاوٹر لگا ہے تو یہ بیسٹ ہو جائے گی چلیں بس ہم اس کو رکھتے ہیں اور پھر آپ کے ساتھ ملتے ہیں ٹین منٹس میں اس کو لیڈ لگا کے رکھ دیجے گا تاکہ یہ سیٹ ہو جائے پھر ہم اس کے بنائیں گے لازیز کسن کے بسکٹس جی ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تقریباً 15 منٹس کے لیے میں نے دو کو رکھ دیا تھا وہ بڑی ہنڈی سی ہو گئی ہے کچھ ویسکٹس اس طرح سے بنا کے میں نے اوان کی ٹوے میں رکھ دی ہیں کچھ میں آپ لوگوں کو سامنے بلانا بتاتی ہوں بہت سمپل طریقے سے کوئی بھی آپ لوگ شیپ دے دیجے میں نے تو کسی بھی کپ ہوتا ہے پلاسٹک کا کیونکہ اگر آپ بیلن سے کریں گے تو وہ بہت سٹکی ہوگا کیونکہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ایلومونیوم فوائل رکھتے آپ اچھے سے رولنگ پن سے کر سکتے لیکن کوئی مسئلہ نہیں آپ اس طرح ہاتھ سے بھی کر لیں ہیزیلی ہو جائے گا یہ اس طرح کا میرے پاس کیاپ ہے اس کو میں نے جیسے کیاپ اور بسکٹس یا ٹکیا مغیرہ جو ہوتی ہیں وہ آپ بناتے ہیں یہ اٹھائیں بلکل بھی نیچے پکرا آرام سے اس کو تھوڑا سا پریس کر لیں تاکہ جو اس کے جو سائٹس ہیں یہ پتلی ہو جائیں راؤن شیپ اس کی رکھئے گا اور بس اس طرح سے ہم اس کو کیونکہ ہم نے ڈالا گیا اس میں بیکنگ پاوڈر تو تھوڑا سا ہمیں سپیس دے 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 سب بسکٹس کو رکھنا ہوگا یہ میں سیٹ کر کے رکھ دیتی ہوں کہیں بھی حرام سے بہت مزے کی بہت لذیذ یہ بنتی ہیں اور اس کے اوپر سے میں نے جائسے کہ آپ لوگوں کو بتایا تھا کچھ ایکسٹر نٹس تاکہ مزید لذیذ قسم کے ہمارے ہلتی ہلتی بن سکیں یہ ہے آپ ڈالیں گے تو بلکل آپ کو بیکری کا مزا آئے گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ابھی اتنی اچھی اس کا کلر آ گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خوشبو اتنی اچھی آ رہی ہو جب یہ بیک ہوں گے اون پری ہیٹی ڈیگری ٹوئنٹی 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 مینٹس کے لئے تو بھائی واہ واہ ہو جائیں گے بس اب یہ ریڈی ہے اون میں جانے کے لئے تو پھر ہم آپ سے ملتے ہیں پچیس سے تیس منٹ میں آپ نے مزیدار کسن کے بسکٹ جی ویورز فائنلی ہمارے پورے پورے ٹوئنٹی منٹس میں لازیز کسن کے سوجی بیسن کے مختلف سے بسکٹس تیار ہو گئے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے پروپر کوک ہوئے ہیں بڑا اچھا ان پر کلر آیا خوشبو تو بہت اچھی لگ رہی ہے میں ٹرائے کروں گے آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گی ابھی میں ٹرائے کر بھی لیتی ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے پروپر کوک ہوئے ہیں اندر سے بہت مزی کے لگ رہے ہیں بس آپ لوگ میری ساری ویڈیوز کو لائک کریں بہت زیادہ میٹھے نہیں ہیں بہت مناثب ہیں گرمز سب کو بہت پسند جائیں گے اوورز میں میٹھے نہیں ہیں بہت اچھا ٹیسٹ آ رہا ہے لائک کریں شیئر کریں میری ویڈیوز کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن نہیں ہٹ کرنا بھولیے گا اس طرح میں ہی نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو فوراں سے فوراں ملتی رہیں گی دعا میں یاد رکھے گا پھر ایک کوئی مزیدار دھماکے دار ویڈیو لے کے پھر ملوں گی انشاءاللہ تعالی اللہ حافظ